اٹاک سے کوہرام مچا دیا ہے نیتن یاہو کو سمجھ نہیں آ رہا کہ حضباللہ نے اسرائیل کے مسائل ہیڈکوارٹر کو کیسے آخر اڑا دیا اڑا دیا اسرائیل کا مسائل ہیڈکوارٹر پچھلے 72 گھنٹے میں حضباللہ کے حملوں نے ثابت کر دیا ہے کہ جنگ کے میدان میں حضباللہ لڑا کے اسرائیلی سینہ پر بہت بھاری ثابت ہو رہے ہیں اسرائیلی سینہ بھلے ہی دعویٰ کرے کہ اس نے دکشنی لبنان میں حضباللہ کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے لیکن حقیقت میں زمین پر اب بازی پلٹتی نظر آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ گیارہ مہینے کی جنگ میں حضباللہ نے پی ایم نیتن یاہو اور ان کے کمانڈروں کے وار پلان کو ڈکوارٹ کر کے اس کی دھجیاں اڑانا شروع کر دی ہے حضباللہ کا سب سے تازہ حملہ اسرائیل کے سفاد میں ہوا جہاں آئیڈی ایف کا ایک گپ تڑڈہ موجود تھا حضباللہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے تبریاز جھیل کے اتر پشچم میں استحت اسرائیلی سینہ کے مسائل ہٹکوارٹر کو بھیانک ڈرون حملوں سے تباہ اور برباد کر دیا ہے ہم آپ کو اینیمیشن کے ذریعے دکھاتے ہیں کہ آخر حضباللہ حملے پر کیا دعویٰ کر رہا ہے دعویٰ کے مطابق حضباللہ کی ڈرون یونٹ نے اسرائیل کے سفاد میں موجود اسرائیل کے مسائل ہٹکوارٹر کو تباہ کر ڈالا ہے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل نے اسفاد میں ایک گپت مسائل اڈڈہ بنا رکھا تھا جس میں ہزاروں کی تعداد میں مسائلیں موجود تھیں اسرائیل نے سٹیک اور پکی خوفیہ جانکاری کے آدھار پر اچانک بھیشن ڈرون حملے کیے ہیں جس میں اسرائیل کے مسائل ہٹکوارٹر کو پوری طرح سے اڑا دیا گیا ہے اس حملے میں کئی اسرائیلی سینکوں کے مارے جانے کی بھی خبر آ رہی ہے وَأَنَّ عَدَدْ الْقَتْلَ فِي الْقَاعِلَتَيْنِ بَلَدْ نَيْنُ عَشْرِينَ قَتِيلًا اسرائیلی سینکوں کے دعوے پر کوئی پرتکریہ نہیں دی ہے اسرائیلی سینکوں کے دعوے پر بھیشن ہوای حملے کرنے مجھوٹی ہے پی ایم نیتن یاہو بھی اسرائیلی سینکوں کے حملے پر چکپی سادے بیٹھے ہیں لیکن اسرائیلی سینکوں کے دعوے پر پتہ لگانے کا دعوے کیا ہے کہ اس کے حملے سے اسرائیلی سینکوں کو بھاری نقصان ہو رہا ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ ہزباللہ لڑا کے اسرائیلی مزائل ڈیپو کو اڑھانے پر اور کیا کیا دعوے کر رہے ہیں ہزباللہ کے دعووں کے مطابق 15 ستمبر یعنی شنیوار کو اس نے اسرائیلی سینکوں کے دعوے پر حملہ کیا ہے ہزباللہ نے کہا کہ اس نے آئی ڈی ایف کے توپ خانے اور مزائل اکائی کے مکھیالے کو پوری طرح سے برباد کر ڈالا ہے دعوے کیا جا رہا ہے کہ لگبک 11 مہینے کی غزہ اور لیبنان جنگ میں پہلی بار اسرائیل کے گپ تڑڈے کا پتہ اسرائیل کے دشمنوں کو لگا ہے اسرائیل نے اسرائیل کے خلاف دکشنی لیبنان کے ال اہم دی اور کفر رومانے سہید لیبنانی شہروں پر حملے کے جواب کے طور پر بھیشن حملہ کیا ہے اسرائیلی سینکوں نے اتری کمان کے مکھیالے اور 91 ڈیویزن کے لوجسٹک بیس کو نشانہ بنایا ہے ہزبولہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے گریٹ پرکار کے درجن و روکٹ اور ڈرون سے حملے اسرائیلی سینکوں نے ٹھکانوں پر کیے ہیں ہزبولہ کا حملہ ہوتے ہی اسرائیل کے عویویم ایلی فلینٹ کورازم ویریڈ انمون قبضے والے شہر صفات اموکا ڈالٹن اور بریے میں زوردار سائرن بنے لگے تھے وہیں ہزبولہ لڑاکوں نے روسیت العالم میں اسرائیلی سینکوں نے اڈے کے پاس ایک اسرائیلی مرکاوہ ٹانگ کو آنٹی ٹانگ گائیڈڈ مسائل سے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے اب ایسے حالات میں سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر اسرائیلی سینکوں اور نیتن یاہو کس آدھار پر دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسرائیلی سینکوں نے غزہ سے لے کر لبنان تک جنگ جیت رہی ہے جبکہ اسرائیل کے مسائل ہیٹ کوارٹر کو تباہ کرنے سے پہلے ہزبولہ لڑاکے ایک بڑے حملے میں اسرائیل کے بائیس سینکوں کو مانڈنے کا دعویٰ کر چکے ہیں اسرائیلی سینکوں نے اسرائیلی سینکوں پر ایسا خونخار اور بے رہم حملہ کیا کہ اسرائیل کے پردان منتری نیتن یاہو اور رکشہ منتری یاوک گیلنٹ کے ہوش فاقتہ ہو گئے اسرائیل کو رتی بھر امید نہیں تھی کہ ہزبولہ تیلویف کے پاس اسرائیلی سینکے گلوٹ بیس کو تباہ کر سکتا ہے اسرائیلی سینکوں نے اسرائیلی سینکوں کو مار دعویٰ کیا ہے کہ ہزبولہ نے راکٹ اور ڈرون حملوں سے اسرائیل کے بائیس سینکوں کو مار ڈالا ہے اسرائیلی سینکوں کو کمزور سمجھنا شاید اسرائیلی سینکیں کی سب سے بڑی بھول ثابت ہو چکی ہے اسرائیلی سینکہ بے شک غازہ کے ساتھ ساتھ لیبنان پر گھاتک حملے کر رہی ہو لیکن خود اسرائیل کے ٹاپ سین نے افسر چتاونی دے رہے ہیں کہ ہزباللہ کو حماس سمجھنا اسرائیلی سینہ کی بڑی بھول ثابت ہو سکتی ہے ہم آپ کو اسرائیل کے اسرائیلی ریزرو میجر جنرل یجزاک برک کے بیان اور چتاونی دکھاتے ہیں جس میں وہ صاف صاف سنکیت دے رہے ہیں کہ ہزباللہ کے صفائے کے چکر میں کہیں اسرائیل کا ہی صفائیہ نہ ہو جائے ریزرو میجر جنرل یجزاک برک کا صاف کہنا ہے کہ اگر لیبنان سے سیدھی اور بڑی جنگ اسرائیل نے کی تو ہزباللہ اسرائیل کے تیلویف گوشڈین کو تباہ کر سکتی ہے اسرائیلی جنرل نے یہاں تک کہا کہ اگر اسرائیل نے لیبنان کے ساتھ یدھ کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا تو اس کے گمبیر پرینام بھگتنے ہوں گے انہوں نے یہاں تک کہا کہ اسرائیلی سینہ کے ٹاپ افسروں کی بات نررثک ہوتی جا رہی ہے اسرائیلی چینل ٹویلپ کے ساتھ ایک انٹرویو میں اسرائیلی جنرل برک نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہزباللہ پر حملے کا جھوٹا پرچار بند کریں کیونکہ اسرائیلی سینہ کافی چھوٹی ہے اسرائیلی سینہ کے پاس صرف چھے ڈیویزن ہے جو حماس تک کو ختم نہیں کر سکتی ہے ایسے حالات میں لیبنان میں ہزباللہ سے سیدھی جنگ اسرائیلی سینہ کی چھے ڈیویزن نہیں کر پائے گی اور لیبنان یود اسرائیل کے وجود پر بہت بھاری پڑ سکتا ہے پچھلے سو گھنٹے میں ہزباللہ نے اسرائیل کے گلوٹ بیس میں حملہ کر کے 22 اسرائیلی سینہ کو کمار ڈالا ہے اور اب اسرائیل کے صفات میں پورا مسائل ہیٹ پورٹر اڑا کر اسرائیلی سینہ کی حالت خراب کر کے رکھ دی ہے اب دیکھنا ہوگا اسرائیل ہزباللہ کے حملوں کا بدلہ کیسے لیتا ہے گازہ میں اسرائیل نے تازہ حملہ کیا ہے اور اس حملے میں 18 لوگوں کی جان چلی گئی اسرائیل کے پردھان منطری نیتن یاہو نے گازہ میں حملے کے تیز کرنے کے جو آرڈر پاس کیے ہیں اس کے پیچھے کے وجہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے اس سپیشل ریپورٹ میں دیکھئے نیتن یاہو نے اسرائیلی دیفنس فورس کو نیا آرڈر کیا دیا ہے اور کیسے لمبی کھینچتی جنگ کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ اس کا نتیجہ بس آنے ہی والا ہے گازہ میں بیچ گئی موت کی چادر نیتن یاہو کی فوج کا آپریشن سرو وناش ایکٹیویٹ 18 لوگوں کی ہوگی موت 40 سے زیادہ ہوگے گھائل اب تک 41 ہزار سے زیادہ فلسطینیوں کی موت 80 ہزار سے زیادہ گھائل دنیا نے ایسی کرور جنگ نہیں دیکھی ہوگی گازہ میں اسرائیلی دیفنس فورس نے تازہ حملہ کیا ہے یہ حملہ دیکشنی گازہ میں ہوا ہے اسرائیلی سینہ نے ایک سکول کو نشانہ بنا کر زبردست بمباری کی ہے گازہ کے جس سکول میں یہ حملہ ہوا ہے وہاں زیادہ تر وستھاپیت لوگ شررن لیے ہوئے تھے اس حملے میں بچے بھی مارے گئے ہیں زمین کا سینہ چیر کر گازہ میں زندگی بچانی کے جد و جہد بتا رہی ہے کہ یہ جنگ انسانیت پر کیس قدر بھاری پڑ رہی ہے اس کے علاوہ خان یونیس میں اسرائیل ہماسید سوستھاپیت فلسطینیوں کیلئے بنے ایک شویر کو نشانہ بنایا گیا اسرائیل کے پردھارمتری بنیامی نیتنیاہو جلدی میں ہے گازہ کو مٹھی میں ملا دینے کی جلدی میں نیتنیاہو کی فوج نے گازہ پر حملے اور تیز کر دیے ہیں نیتنیاہو کی جلدی کی کئی وجہیں ہیں پہلی وجہ گیارہ مہینوں کی لمبی جنگ سے اسرائیل کی جنتہ اکتا چکی ہے دوسری وجہ نیتنیاہو کو لے کر اسرائیل کی جنتہ اس پر بھی مرش کر رہی ہے کہ وہ بندھک سنکر سلجھانے میں فیل سابیت ہوئے ہیں تیسری وجہ نیتنیاہو کے خلاف ان کی کیبینٹ میں بھی ویرود کی آوازیں اٹھنے لگی ہیں چوتھی وجہ نیتنیاہو کے خلاف اسرائیل میں ویرود پردرشن شروع ہو چکے ہیں پانچویں وجہ انٹرنیشنل بیرادری سے نیتنیاہو پر عام فلسطینیوں کی موت کو لے کر سوال اٹھے ہیں وہ لوگ جن کا اسے یدھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ بھی جنگ کے ملبوں میں کچھ اس قدر دبے ہوئے ہیں جہاں رہنا تو چھوڑیے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے گازہ کا حال یہ ہے وہاں جینے کے لیے ضروری چیزیں تو لکھ وقت ختم ہی ہو گئی ہیں مرنے کے بعد دفنانے تک کی جگہ بھی کم پڑتی دکھ رہی ہے تئیس لاکھ کی آبادی ہر پل موت کی آشنکہ میں جینے کو بھی برش ہے سات اکٹوبر دوہزہ تئیسے ہی غازہ میں تقریباً ہر روز اسرائیلی آپریشن ہو رہا ہے یودھ ویرام کے لیے کئی دور کی بات چیت بھی بے نتیجہ رہی ہے فلحال یہ جنگ کب تھمے گی اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے تیل عویب میں بندکوں کی رہائی کی بانگ تیز ہو گئی ہے اسرائیل میں شنیوار کو اس دوران پردرشن کاریوں نے پردھان منطری نتنیاہو کے خلاف نارے بازی کی اور گازہ میں بندک بنائے گئے سو سے زیادہ بندکوں کی رہائی کے لیے ہماس کے ساتھ شانتی بنانے کا دباؤ ڈالا کئی لوگوں نے سمجھوتا کرنے میں بفلتا کے لیے پی ایم نتنیاہو کو ذمہ دار ٹھہرائیا کیونکہ انہیں لگا کی یدھ کے دوران انہیں ستہ میں بنے رہنے میں مدد ملے گی اس دوران پردرشن کاریوں نے شہر کے ایک پول پر چک کا جام کر دیا یادہ یاد ویوستہ بھی چھپ ہو گئی پردرشن کاریوں میں اب وہ لوگ بھی شامل تھے جن کے اپنے ہماس کے چنگل میں بندک ہیں اس دوران ناراض پردرشن کاریوں نے گلاوی دھوئے والے پٹاکے جلا کر اور بندکوں کی تصویروں کے ساتھ اپنا ویروت درج کرایا یہ بھی کہا کہ جب تک بندکوں کی رہائی نہیں ہو جاتی ان کا ویروت پردرشن جاری رہے گا سات اکٹوبر دوہزہ تیز کو ہماس کے لڑاکوں نے اسرائیل میں گھس کر دو سو پچاس اسرائیلی اور ویدیشی ناغریکوں کو بندک بنا لیا تھا اسرائیل نے یدھ چھیڑ دیا لیکن بندک چھوڑانے کی کوشش میں اب تک تالیس ہزار سے زیادہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں اور جس ہماس کے انتیم آتنکی کے مارے جانے تک جنگ جاری رکھنے کا نتنیہو اعلان کر رہے ہیں وہ ہماس کا آخری آتنکی اب بھی اسرائیلی ڈیفنس فورس کی بندوق کی گھولی سے بہت دور دکھ رہا ہے ظاہر ہے نتنیہو مشکل میں ہیں سیوکت عرب امیرات نے بھی اسرائیل سے موہ پھیرا یو ای نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل الگ فلسطین دیش نہیں بناتا تو وہ جنگ کے بعد کے ان کے پلان کا سمرتھا نہیں کریں گے ایو ای کے ودیش منطری عبداللہ بن جائد الڈہان نے سوشل میڈیا پر اس کی جانکاری دی اسرائیلی پی ام نتنیہو نے مائی میں جنگ کے بعد گازہ کے لیے ایک پلان جاری کیا تھا نتنیہو کا کہنا ہے کہ اس کے ذریعے گازہ کا وقاس ہوگا پلان جنگ ختم ہونے کی تاریخ سے لے کر سال دو ہزار پیتیس تک کے لیے تھا اسے تین ستوروں میں واتھا گیا تھا پلان کے مطابق گازہ میں اسرائیل قبضے کے بعد فلسطین کی سرکار ہوگی اسے ہی ہوئی سعودی عرب مرش بہرین اور جوڈن جیسے عرب دیشوں کا ایک گڑبندن مونیچر کرے گا اسرائیلی پلان میں گازہ کے پورٹس میں نیویش سے لے کر سوار ارجہ اور الیکٹرک کاروں کی منفیکچرنگ جیسی کئی یوجناوں کا ذکر ہے نتنیاہو کی طرف سے گازہ کے بھوشش کے لیے پلان جاری کرنے کے بعد ان کے رکشہ منطری یوگ گیلنٹ نے اسے نقاط دیا تھا یوگ گیلنٹ نے اسرائیلی پی ایم کو چیتاؤنی دی تھی کہ وہ فلسطینی زمین پر کبھی بھی اسرائیل کا شاصن نہیں ہونے دیں گے گیلنٹ کا بیان سنیے ہماس کے بعد گازہ کا ستت تب ہی ممکن ہے جب یہاں فلسطین کے لوگ ہی انتراشریہ سبودائی کی مدد سے ستہ سنبھالے اگر سرکار نے صحیح سمیہ پر گازہ کے لیے ہماس کا وکلپ نہیں ڈھونٹا تو اسرائیل کا ملیٹری آپریشن کمزور پڑ جائے گا ہماس پھر سے اپنی جڑے جمانہ شروع کر دے گا نیتنیاہو کے سمرتھن میں کھڑے امریکہ میں چناؤ کا ماحول ہے اور بائیڈن کے پارٹی کی ویدائی کے بعد ٹرمپ ستہ سین ہوتے ہیں تو ید کی صورت پر بھی اثر پڑنا تیہ ہے سیوکت عرب امیرات جیسے دیش امریکہ کے کہے میں ہی کام کرتے ہیں اور سیوکت عرب امیرات اگر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نیتنیاہو کے پلین سے اتفاق نہیں رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے سمرتھک دیشوں کے بیچ ہی نیتنیاہو گھر چکے ہیں سوال پھر وہی گھمپر کر کھڑا ہوتا ہے کہ اسرائیل ہماس ید آخر کب تک جہاں تک اسرائیلی بندکوں کو ہماس کے غبزے سے شڑانے کی بات ہے تو اسی ہفتے چھے بندکوں کی حتیہ کر کے ہماس نے نیتنیاہو کو لاؤڈ اور کلیر میسید دے دیا تھا کہ وہ چاہتا کیا ہے اور نیتنیاہو ہیں کہ ان کے پاس وکلف نہیں بچے ہیں یا تو سارے بندکوں کو چھڑا کر دیش واپس لانا ہوگا یا سمپون گازہ کو زم اندوز کر دینا ہوگا کیونکہ یہاں سے نیتنیاہو پیچھے ہٹے تو گھر میں اسرائیلی ان کے ساتھ چاہے جو ویوہار کریں عرب دیش اسرائیل کے خیچے قدم کو ایک کمزور دیش کی نشانی سے زیادہ کچھ نہیں مانے گا جو بھوشر میں اسرائیل کے لیے آج سے بھی بڑا سنکٹ پیدا کرنے والا ہو سکتا ہے